بیوی سے دور ہو یعنی پردیش میں ہو اور ہم بستری نہ کر سکے تو کیا بیوی سے تنہائی میں ویڈیو سیکس کر سکتا ہے یا ہاتھ سے خود کو بیوی کا سوچ کے استعمال کر سکتا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں اس حوالے سے قرآن کریم کی واضح آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے لیباس ہے لیکن مزید ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے یعنی بیویاں آپ کی کھیتی ہیں اور جہاں سے چاہو آ سکتے ہیں تو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ہماری کھیتی ہیں تو جہاں سے مرضی چاہو آ سکتے ہیں اس حوالے سے مفسرین نے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ جہاں سے کھیتی اٹھتی ہے اب یہاں یہ نوٹ کریں کہ بچوں کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے جہاں سے تعلق قائم ہوتا ہے ظاہر ہے جہاں سے گندگی نکلتی ہے اور جو دوبر کا مقام ہے جو حصہ ہے جہاں بیٹھا جاتا ہے تو وہاں سے تو بچے پیدا نہیں ہوتے تو جہاں سے آنے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے مفسرین نے ایک رائے تو یہ بھی قائم فرمائی ہے کہ دن میں یارات ہو یعنی جب بھی آپ کو اس کا تقاضہ پیش آ جائے تو کسی بھی وقت مناسب وقت میں جو ہے وہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے کھیتی اگتی ہے وہاں سے تعلق قائم کرنا جائز ہے اور باقی یہ کہ دوبر میں اگر غلطی سے جو ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فقہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کو اس پر جو ہے اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اور دوبارہ نہ کرنے کا عظم کرنا چاہیے اور بساوقات تو آج کل جو موویز اور بے ہیائی کی جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہے اور بقاعدہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اورل سیکس جو بقاعدہ مو سے کیا جاتا ہے اور بقاعدہ جو ہے انل سیکس جو پچھلے مقام سے کیا جاتا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بعض لوگ کہہ رہے تھے اورل تو جائز ہے بھائی کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جس زبان سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس زبان سے گندگی آپ اگر کرنا چاہ رہے تو وہ کیسے جائز ہوگا ذرا آپ سوچے تو صحیح جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اس زبان سے سیکس کرنا کیسے جائز ہوگا تو یہ سوچنے کی بات ہے تو یہ ہرکس جائز نہیں اچھا یہ تو اس کے مطالق جواب تھا جو آپ کی میں نے خدمت میں پیش کی ہے اب مزید چند سوالات اس ایک سوال میں پوشیدہ تھے ایک تو یہ تھا کہ اگر انسان پردیس میں ہو تو کیا بیوی سے ویڈیو ایسی کی جائے جو تنہائی میں انسان ہو تو کیا ایسی صورت میں بھی سیکس کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر اپنی بیوی سے آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ تنہائی میں اور آپ پردیس میں ہیں آپ کی بیوی اپنی مائکے میں ہیں تو اس صورت میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی فوحش باتیں نہ کی جائیں اور اگر کی بھی جائیں تو بہت کم اور قلل کی جائیں ایک بات نمبر دو ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنی حاجت کو پورا کرنا اپنی شاوت کو پورا کرنا یہ بھی نجائز ہے اس سے بھی منع کیا گیا نمبر تین ویڈیو کال کرنے کے بعد یا ویڈیو کال کے دوران اپنے ہاں سے ڈسچارج کرنا یہ بھی جائز نہیں اس کے بھی فقاہ نے منع فرمایا اب کہا جاتا ہے پھر صورت کیا ہے صورت یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لی جائے جائے اور یا پھر ان کو جو ہے ان کے اپنے ہی جو دیس ہے اپنا گھر ہے وہی سے کوئی معاشی صورت کو بحال کر لیا جائے تو یہ صورت ممکن ہے لیکن یہ صورتیں ممکن نہیں ہیں تو پھر فقاہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ اگر خدشہ ہے خدا نہ خواستہ کسی سے زنا کرنے کا خدشہ ہے خدا نہ خواستہ ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو قابو بھی نہیں کر پا رہا تو چوتھی صورت بھی روزہ رکھا جائے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر بہت مشکل سے ایک صورت بتاتے ہیں فقاہ کہ پھر ان گناہوں سے بچنے کے لیے جو بہت بڑے گناہ ہیں کسی زنا کا خدشہ ہے یا کسی خاتون کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا خدشہ بہت بڑے جو گناہ ہیں جس سے اسلام نے سختی سے منع کی ہے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا گناہ کا لیے جائے یعنی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے بہتر یہ کہ چھوٹا گناہ کا لیے جائے ہاں سے ڈسچارج ہو رہی جائے یہ اس وقت ہے جو بہت سخت ہو لیکن ویسے بھی جائز نہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کہ اس گنجائش کو استعمال کیا جائے اور پھر عادت بن جائے اس کو فقہ نے سختی سے منع کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان ہاں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس کی عادت پڑنے سے یہ ہوتا ہے تھوڑے سی بھی اس کی ضرورت اور حاجت ہوتی تو پھر وہاں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور جو ایک سٹریس ہوتا ہے اس سے کمی آ جاتی ہے تو اس کا فقہ منع فرماتے ہیں اور اس کی دو سورتیں ہیں تو پھر یہ کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے ضرورت پوری کر لو اور پھر یہ کہ شادی کی کیا ضرورت ہے بعض لوگ شادیاں نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور دوسری سائنسی آعتبار سے ذہنی بھی نقصان ہے انسان کی تو یاداش ہے اس سے بڑی کمی آتی ہے اچھا یہ تو یہ سارے سورات کے جوابات تو میں نے آپ کو دے دی آخر میں ایک آپ کے خدمت میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بے ہیائی کی موویز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت بڑا نقصان کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو یاداشت ہے اس میں کمی آتی ہے اور دوسری بات ہے یہ حرام ہے اور اس سے یہ ہے کہ بچا جائے اور اسی طریقہ سے جو اہل اللہ ہے وہ تذکیہ کرتے ہو یہ بات فرماتے ہیں کہ اپنی نفس کو کہا جائے تھا اچھا ابھی نہیں کرتے بعد میں کر لیتے ہیں اس کو ذرا سا لالچ دیا جائے اچھا کل کر لیں گے جب کل آئے گا تو اس کو کہیں گے چلو پرسو کر لیں گے اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹال مٹول کر لی جائے یا اسی طرح سے خوف الہی کو اپنے دل میں سمایا جائے اور پھر روزے رکھنے کی تبقیب بنا رہی جائے روزے رکھنے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ صحت بحال ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ لائے جائے آہستہ آہستہ پریکٹیکل جو ہے یہ چیزیں کی جائے تو اللہ سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی راستے نکال دے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو روحانی پہلو ہے وہ نمائی رہے گا وہ قوی ہوگا اور پھر آخری جو وقت ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ کلمہ ہم سب کو نصیح فرمائے گا یہ چیزیں بہت عام ہیں اور یہ چیزیں حیاء کے خلاف ہیں لیکن یہ کہ اس سوشل پلیٹ فارم پر دیگر لوگ بے ہیودگی اور بے لباسی جو ہے عام ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریمات کے مطابق ان چیزوں کو بتایا جائے یہ جو ہے جینئن چیزیں ہیں بلکہ ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے بتایا کسی نے کہ وہ بیچاری جو ہے اس نے شادی کی اور شادی کی وہ ظاہر ہے وہ ینگ تھی ہے اس کو اندازہ بھی نہیں تھا ان چیزوں کو نہ انہوں نے پڑا نہ ان کی والدہ صاحبہ نے بتایا نہ بڑی بہنوں نے بتایا جو اسی طریقے سے شرم بھی ہوتی ہے لیکن جیز کو بتانا چاہیے اب جب وہ جو ظاہر اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرے تو وہ ڈھرے خوف کے مارے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کہیں مگناہ تو نہیں کر رہی اب ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے لباسی بھی ہوتی ہے اور ایک بے تکلیفی بھی ہوتی ہے اور جائز بھی ہے ظاہر ہے جیسے قرآن نے فرماتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسری کے لیے کھیتی کی ماند ہے بے لباسی بھی ہو سکتی ہے اور جسم کے سوائے دوبر کے علاوہ کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہنے کے مقصد یہ کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے اب آپ جو ہے غیر شادی شدہ نہیں ہیں اور اس میں ایک کتاہی بھی ہوتی ہے جو گھریلو بیویاں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر سور کی نہیں رہتی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی بہت بڑی نقصان کی بات ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر آتا ہے تو بیوی جو ہے پہلے سے ہی دس سوالات لے کے کھڑی ہوتی ہے نہ خوبصورتی ہوتی ہے نہ اچھا کپڑا پینا ہوتا ہے تو پھر ظاہر احسان نقصان بیوی کے ہوگا شوہر کہیں باہر مو مانے گا تو اچھا بن کے رہیں خوبصورت بن کے رہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو بند سور کے نکلتی ہیں تو گھر میں رہیں اچھا بن کے رہیں خوبصورت لباس پہنیں جو اچھی خوشبو لگائیں تاکہ شوہر آپ کی طرف مائل ہو اور اس کی نظریں کسی اور کی طرف نہ جائیں اللہ ہم سب کو بیہیائی سے اور سگندیوں سے ہماری حفاظت فرمائے واللہ آرم خجزائیم اللہ خیل السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ